حکومت کی بدترین کارکردگی، نواز شریف کی لندن روانگی اور اس کے بعد مریم نواز کی مکمل خاموشی کے بعد اب یہ اطلاعات ہیں کہ ملکی سیاست میں بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں اور اقتدار کے کھیل کی اگلی جنگ شہباز شریف اور عمران خان کے مابین لڑی جائے گی باخبر ذرائقہ کہنا ہے کہ حال یہ ہفتوں میں مختلف معاذوں پر حکومت کی بدترین کارکردگی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی اشیر باد حاصل کر کے شہباز شریف اب تیزی سے عمران خان کے متبادل کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت نے بھی خطرے کو بھانتے ہوئے شہباز شریف کے خلاف کرپشن کے الزامات کی ایک نئی بوچھار شروع کر دی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حامی اور مقدر حلقوں کے قریبی تصور کیے جانے والے نون لیگ کے صدر شہباز شریف کے بارے میں خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مستقبل قریب میں ان ہاؤس تبدیلی کے نتیجے میں وہ عمران خان کی جگہ لے سکتے ہیں دوسری جانب عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے شہباز کی جانب سے جھکاؤں کو بھانتے ہوئے لیگی صدر کو احتساب کی شکنجے میں کسنے کے لیے بھرپور زور لگا رہے ہیں کپتان کی کوشش ہے کہ شہباز پر مزید طاقت کے ساتھ احتساب کی چھوڑی چلنی چاہیے تاہم حالات کا اونٹ کس کروڑ بیٹھے گا اس کا فیصلہ آئندہ دو سے تین ماہ میں ہو جائے گا اندر کی خبر رکھنے والوں کا دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف حکومت کی تمام محاضوں پر ناکامی جنرل باجوا کی توسیع معاملے پر عدالتی مداخلت اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے حکومت پر بڑھتے ہوئے حملوں کو دیکھتے ہوئے اسی روز نیب نے بھی شہباز شریف کے تمام جائدادیں ضبط کروا کر اپنے تیور دکھانا شروع کر دی باخبر ذرائق کے مطابق موجودہ سیاسی صورتحال میں واضح نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اور شہباز شریف میں میچ پڑ گیا ہے اور اب کی بار اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی وجہ شہباز شریف کو آگے لانے کے لیے پرتول رہی ہے یہ حیران کن صورتحال گزشتہ مہینے ہی واضح ہونا شروع ہو گئی تھی جب میہ نواز شریف کو عدالت نے علاج کے لیے لندن جانے کی اجازت دی تو شہباز شریف بھی چکے سے بھائی کے ساتھ روانہ ہو گئی حالانکہ وہ زمانت پر ہیں اور تحریک انصاف کسی بھی صورت انہیں ملک سے باہر جانے کی اجازت دینے پر راجی نہ دی لیکن مقتدر حلقوں کے دباؤ پر وقتی طور پر تحریک انصاف نے بھی خاموشی اختیار کی تاہم بعد ازا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ میہ نواز شریف پاکستان کے سیاسی منظر نامے سے مکمل طور پر آؤٹ ہو چکے ہیں جس کے بعد مریم نواز اور شہباز شریف کپتانی کے لیے فیورٹ تھے تاہم مریم نواز بھی اپنے والد کو ملنے والے ریلیف کی وجہ سے چپ ہیں یا چپ کروا دی گئی ہیں اس لیے اب امکان یہی ہے کہ نون لیگ کو اب شہباز شریف ہی سنبھالیں گے بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ نئے گیم پلین کے مطابق مریم نواز کو نون لیگ میں سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ زمانت پر رہائی پانے کے بعد سے مریم نواز شریف مسلسل خاموش ہیں تبکہ شہباز شریف پارٹی معاملات بھی چلا رہے ہیں اور کھل کر بات بھی کر رہے ہیں تبکہ مریم نواز کی خاموشی ان کے سٹیبلیف ٹیٹ مخالف طرز سیاست کے یکسر خلاف ہے مگر وہ پھر بھی بدستور خاموش ہیں مریم نواز کی خاموشی کی وجوہات کو ایک جانب رکھتے ہوئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف انہا اس تبدیلی کی صورت میں کپتان کیسے بنیں گے اس بارے میں اپوزیشن جماعتوں نے تاحال کوئی لاحی عمل تیر نہیں کیا تاہم نمبر گیم کے معاملے میں نون لیگ، پیوز پارٹی، ایمکیو ایم، عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی، مینگل اور جمعیت علماء اسلام فے مل کر حکومت بنا سکتے ہیں واقفان حال کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں بلکہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو بھی قابل قبول ہے کیونکہ شہباز شریف کے اقتدار میں آنے سے نہ صرف پیپس پارٹی کو فائدہ ہوگا بلکہ مولانا فضل رحمان اور دیگر انٹری اسٹیبلشمنٹ راہنما بھی قابل قبول ٹھہریں گے کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کو قلیلی پوزیشن ملینے کے حوالے سے شریف فیملی اور نون لیگ ایک پیج پر ہیں کیونکہ شریف خاندان میں آخری فیصلہ نواز شریف ہی کرتے ہیں اس لئے اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ بھی اس فیصلے میں شریف ہیں